بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا بیل ایکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری لیٹس ویڈیوز پہنچتی رہیں تو چلیں اپنا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں قائد عظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما یہ لقب محمد علی جنہ کو عوام نے دیا قائد عظم محمد علی جنہ کا اصل نام محمد علی جنہ ہے لیکن وہ قائد عظم کے نام سے مشہور ہیں وہ بچپن ہی سے پڑھنے کے شوقین تھے ایک رات ان کی والدہ نے دیکھا کہ محمد علی جنہ مطالعے میں مصروف ہیں والدہ نے کہا کہ محمد علی بہت رات ہو گئی ہے اب آرام کر لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے محمد علی نے جواب دیا اماں اگر میں دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا ان کی والدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی انہوں نے محمد علی کو بہت دعائیں دی بچوں بڑے ہو کر یہی طالب المسلمانوں کا عظیم رہنما بنا انہی کی کوشش سے چودہ اگرز انیس سو سنتالس کو پاکستان وجود میں آیا بچوں آج ہم نے اپنے ملک کے بانی قائد عظم محمد علی جنہ کے بارے میں سبق پڑھا قائد عظم وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اکھٹا کیا اور جن کی کوششیوں اور مسلسل محنت کی وجہ سے آج یہ ملک آسا تھے قائد عظم ایک بہادر لیڈر تھے اور بھرپور صلاحیتوں کے مالک تھے آپ نے اپنی قوم کو امانداری اور محنت کا درس دیا آپ نے گیارہ ستمبر 1948 کو وفات پائی اور آپ کا مزار کراچی میں ہے بچوں یہاں ہمارا چپٹر مکمل ہوتا ہے اب ہم اس چپٹر میں دیئے گئے کچھ مشکل الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھیں گے مشکل الفاظ ہیں رہنما رہے رہ نون میمہ لفما مصروف میم سوادمس رہو رو فے ساکن مصروف شوقین شین وو شو قافیقی نون ساکن عظیم این زبر آ زوین یہ زی میم ساکن عظیم متاللے میم پیشمو توین لفتا لام این بڑیے اے متاللے لقب لام زبرلا قاف بے قب لقب کوشش قافو کو شن شن شش کوشش اور اب ہم اگلے صفحے پر الفاظ اور اس کے معنی لکھیں گے لقب وہ نام جو کسی خاص سبب کے تحت دیا جائے شوقین جسے شوق ہو مصروف کام میں لگا ہوا عظیم بڑا یا بزرگ رہنما راستہ دکھانے والا اور اب ہم کوپی کے اگلے صفحے پر سوال اور اس کی جوابات لکھیں گے سوال نمبر ایک ہمارے ملک کا کیا نام ہے جواب ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے سوال نمبر دو قائد اعظم کا کیا مطلب ہے قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما سوال نمبر تین پاکستان کب بنا پاکستان چودہ اگس انیس سو سنتالس کو وجود میں آیا پاکستان کس نے بنایا قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا اور اب ہم کوپی کے اگلے صفحے پر خالی جگہ پر کریں گے بلینک نمبر ون قائد اعظم سب سے بڑے ڈیش کو کہتے ہیں رہنما بلینک نمبر ٹو قائد اعظم بچپن ہی سے ڈیش کے شوقین تھے پڑھنے کے بلینک نمبر تھری اگر میں دیر تک پڑھوں گا تو ڈیش آدمی کیسے بنوں گا بڑا بلینک نمبر فور پاکستان ڈیش اگس انیس سو سنتالس کو بنا چودہ بچوں یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل السہر سیکنڈری سکول کو یوٹیوب پر لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ